لارنس بشنوی آج بولے گا اپنے گناہوں کے راز کھولے گا آچھا سلمان کھان کو آپ نے دھمکی دی جی سر کیوں دی کیا وجہ تھی اب انہوں نے تو کوئی آدمی نہیں مارا آپ کا نہیں سر میں نے اپنے وچار رکھے تھے وہاں پہ جب میں جود پر کسی مٹر کیس میں میرے کو نومینیٹ کیا تھا سر جب میں نے کہا تھا وہ میرے سے باری باری یہی چیزیں پوچھ رہے تھے کہ تم نے اپراد کیا میں نے ان کو یہی کر رہا تھا سٹوڈنٹ لائف میں کیس ہوئے تھے میرے کوئی اپراد نہیں ہے تو میرے کو اندر سے نومینیٹ کیا جا رہا ہے میں نے یہ دل کی بات بتائی کہ اپراد کرنا ہوا تو وہ کریں گے سر ہماری کمیونٹی میں بہت غصہ ہیں ان کے پرتی کبھی ہمارے سماج کو انہوں نے بہت نیچے دکھایا کہ ان پہ کیس چلا انہوں نے ہمارے سماج سے کبھی معافی نہیں مانگی بیس پچی سال کیس چلا ان کے اوپر ہمارے اپنے ایریاں میں جیو اتیانی کرنے دیتے ہرے ورکشنے کاٹنے دیتے تو انہوں نے وہاں جیو ہمارے ایریاں میں آ کے جہاں بشنوئی کمیونٹی ڈومینیٹ زیادہ تھی جہاں زیادہ پوپولیشن تھی وہاں آ کے انہوں نے شکار کیا تو ہمارے کمیونٹی میں غصہ تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہماری کمیونٹی سے معافی مانگے انہوں نے ہمیں تھوڑا نیچہ دکھایا تو بچپن سے اس کے خلاف من میں ہے سر کبھی ہوا تو سر پریاس کریں گے اس کو اسی کے سامنے جواب دینے کا ساتھ اس کا مطلب دھمکی بھی ہے بھی آپ نے بھیجی تھی وہ چٹھی جو ابھی کچھ ٹائم پہلے ملیے ہیں نہیں سر چٹھی نہیں بھیجیا مرکو نہیں پتا تھا میں ریمانٹ پہتا تھا مرکو اس نے بومپے پولیس پوچھتاش کرنے آئی تھی ان کو بھی کہا تھا کہ میں نے اس میں میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہمیں کوئی پتا نہیں تھا اگر ہماری کمیونٹیز کو معاف کر دیتی ہے تو ہمار کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیا تھوز جواب دینے کی بات کر رہے ہیں سلمان خان کو سر اگر ہماری کمیونٹیز کو معاف نہیں کیا تو سر ہم اپنے حساب سے کاروائی کریں گے ہم کورٹ پہ یا کسی اور پہ نربر نہیں رہیں گے کیا چاہتے ہیں آپ وہ کیا کریں آپ کی کمیونٹی سے تو کیا مطلب صرف ہیرن کے شکار کو لے کے غصہ ہے جی سر کس طرح سے معافی چاہتے ہیں آپ ان سے ہماری مندر میں سر مکتدہ مقام بکانیر سے آگے سر نوکھا تحصیل میں ہمارا مندر پڑتا ہے سر وہاں ہمارے کمیونٹیز جا کے اس مندر میں معافی مانگ اور اگر مان لیجئے کہ وہ نہ معافی مانگنا چاہے وہ کہیں میں نے اس کے لیے کوٹ کچہری سب جو ہے وہ جو ہوتا میرے لیے میں جیل میں بھی رہ لیا تو تو سر ہم اس کا انکار توڑیں گے کبھی یعنی آپ دھمکی دے رہے ہیں نہیں سر دھمکی نہیں دے رہے ہیں نہیں یہ تو دھمکی ہوئی نا جیسے آپ بول رہے ہیں چیز نہیں دھمکی نہیں دے رہے ہیں ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ معافی مانگ لو ہماری کمیونٹیز سے کیا آپ نے پہلے بھی معافی مانگنے کے لیے کہا ان کو یا آپ کی کمیونٹی کے کسی ریپریزنٹیٹیو نے کہا میرے کو نہیں نوالج سر رہی سکتا میں کوئی اپنے کمیونٹی کو بڑا نیتہ کو نہ جانتا ہوں نہ کبھی بات ہوتی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلمان کھان کو لورنس گینگ سے خطرہ ہے نہیں سر خطرہ نہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو سیٹسپائی کر دے ہمارے گرو جی تھے گرو جمبیشور بھگوان سر ہم ہماری کمیونٹی میں وہ ہرن کو پالنا کرتے تھے تو ہم بہت مانتے ہیں ان کو جو جیو اتیام اپنے ایریے میں کرنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ہمارے ایریے میں آکے وہاں شکار کی ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہماری کمیونٹی سے جو عام لوگ ہیں یہ نیتاؤں کے کسی کے ٹچ میں ہوگا ہماری کمیونٹی کے میں پتا نہیں ہے عام لوگ سے بہت زیادہ خلاف ہیں ہم چاہتے تھے ایک بار اس چیز کو پبلیکلی معافی مانگ لے ہم کوئی کیس کو اس کا اور وہ نہیں لڑنا چاہتے خود ہی اس چیز نے اس چیز کو بہت بڑا منا دیا یہ تب ہی معافی مانگ لیتا شاید اتنا بکھیڑا ہی نہیں گھڑا ہوتا کہیں آپ اس لیے تو نہیں سلمان خان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اس سے لورنس کا نام اور بڑا ہو جائے گا تو اس کے ایسے شارو خان کو مار دیں گے اس کی کونسا گنمن ہے کسی اور کو جس کو پتا ہی نہیں ہوگا اگر شورت کے لیے مارنا ہو تو اور بولی وڈ کے کم تھوڑی اثر کسی کو مار دیں گے ایک مقصد ہے سر اس کے لیے ہمیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی اور کوئی نہیں باکہ انکار ہے وہ تو بگوان کسی کا بھی نہیں چھوڑتا اگر ایسے شورت کے لیے یا پیسے کٹھے کرنے کے لیے بولی وڈ میں مارنا ہو تو کسی کو کوئی بیچ پہ گھوم رہا ہوگا ہے جو بیچ پہ ماں کسی کو بھی مار دیں گے فرکوینٹلی کسی کو ٹارگیٹ کر دیں گے بعد میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر کسی اور کو بتائیے ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوگا اور اگر آپ سوچتے ہوگا ہم شکشم نہیں ہیں تو کسی چیزی کے چیزی کسی کے ساتھ ہمارے مطلب ہے بیچاری اور وہ ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہمار سے معافی مانگ لیں نہیں ہے تو جو بگوان کو آگے مرضی ہو کیا ہوگا کیا نہیں